اسلام علیکم ناظرین کرام پرگام کے زندگی کے ساتھ آپ کا میز بان روحان بن شمس سے ایک مدابہ پیش خدمت ہے اسلام چینل اولدو سکائے سیون سکس سکس اسلام چینل اولدو اور ٹی وی کی ویب سائٹ کے ذریعے سے فیس بک لائف سٹریمنگ کے اوپر یا موبائل ایپ کے ذریعے سے پوری دنیا میں جس طریقے سے اس وقت آپ اسلام چینل اگر دیکھ رہے ہیں تو ایک گھنٹے کے لیے پھر آپ کا میز بان روحان بن شمس آپ کے سامنے ہوگا کچھ نئے مہمانوں کے ساتھ کچھ نئی باتوں کے ساتھ یادوں کے ساتھ مسکرہاتوں کے ساتھ نغموں کے ساتھ اور بہت ساری چیزیں ملا کے یہ زندگی کے ساتھ ناؤرین کرام بلطانیہ کے اندر اور خصوصاً لندن کے آج کا جو موسم کا حال تو بڑا سلد ہوتا جا رہا ہے خنگی کی ایک لہر سی اے سی آئی ہوئی ہے کہ جہاں دیکھیں تو بڑی بڑی اونی جیکٹس بہار آ چکی ہیں کئی لوگ سر پہ ٹوپے اور ہاتھوں میں جلسانے چڑھا ہوئے جیسے بھاگتے پھر ہیں اور ہر طرف جو ایک سردی کے بعد ایک خنگی کا حساس اور ہوا میں تھنڈک جو پھیلتے چلی جاتی ہے وہ محسوس ہوتے چلی جا رہی ہے لیکن میں ہمیشہ جو کہا کرتا ہوں کہ دنیا کا ہر نظارہ دنیا کا ہر موسم دنیا کا ہر خوبصورت جو بھی عمل ہوتا ہے وہ درحقیقت پہچان کراتا ہے اس دنیا کو بنانے والے کی کہ کس قدر خوبصورتی کے ساتھ ان موسموں کو ایک دوسرے سے پرویا جاتا ہے جہاں پہ سردی کی ضرورت ہوتی ہے کہ یہاں پہ سیب اک سکیں سردی آ جاتی ہے جب ضرورت ہوتی ہے کہ گندم اور آلو اور مختلف کھیتیاں اک سکیں تو گرمی سورج برسانے لگتا ہے یہ سارا نظام ایک دوسرے کے ساتھ چلتا چلا جا رہا ہے چلتا چلا جا رہا ہے اس روز تک کہ جب تک اس کو چلنا ہے ہمارا میرا اور آپ کا کام جو میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ ہمارا کام یہی ہے کہ جو زندگی کی محلت ہمارے پاس ہے اس کو غنیمت جانے اس کو بہتری نستعمال کریں نہ صرف یہ کہ اپنے آپ کے لئے بہتر سے بہتر کریں بلکہ آس پاس اور پوری دنیا کے حمادی جتنے اور لوگ ہیں ان کے لئے بہتری کا کچھ نہ کچھ سامان ضرور کریں میرے انتہائی خوش نصیبی کہ میرے ساتھ آج یہاں جو دو میرے مہمان موجود ہیں ان سے ایک سے تو آپ کی واقفیت ہے ہم یہاں سے ان سے کبھی کے بار باتچیت آپ سے کراتے رہتے ہیں لیکن دوسرے ہمارے مہمان بڑی دور سے ہماری دلتی پاکستان سے تشریف لائیں ہوئے ہیں یہاں پہ ان سے بھی گفتوب کریں گے باتچیت بھی کرائیں گے میرے ساتھ پہلے موجود ہیں ارنان رانہ صاحب جو کہ اسلام چینل سے بھی واپستہ ہیں اور کچھ آج بزنس کے حوالے سے بات کریں گے سلام علیکم اسلام علیکم درے ہوئے لگنا در نہیں کی کیا بات ہے یہاں پہ آپ کو کیا کرنا ہے ہم نے دوسرے میرے مہمان یہاں پہ ڈاکٹر احسن وارس صاحب موجود ہیں جو کہ لاہور چمبر او کومرس کے سروراہوں کے اندر سے بھی ہیں فیلڈرل چمبر جو ہے پاکستان کا اس کے ساتھ بھی ان کی واپستگی ہے اور خود جو ہے مختلف ان سے تین یا چار سیکنڈ دس سیکنڈ کے جو بات چیت ہوئی اس میں اندازہ ہوا کہ ہر فن مولا ہماری شخصیت ہیں ڈاکٹر احسن وارس صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ کیسے ہیں آپ بہت شکریہ ٹھیک تھاک ہیں الحمدللہ چھوٹا سا تعرف کر رہے ہیں آجتا ہے اس تک کھلے گا واقعی تعرف آجتا ہے آجتا ہے اچھے پہلے آپ سے پوچھتے ہیں کہ اسلام چینل نے آج آپ کی ذمہداری لگا ہے یہ یہ بڑے خوبصورت سی ای وارڈ کا امام کہنا ہے ہم اسلام چینل بزنس اوارڈ اورگنیز کر رہے ہیں کہنا ہے to celebrate the outstanding work مسلم بزنسے ان inspirational entrepreneurs are doing طور پچھ پن میں کلاس کے اندر مجھے ٹیچر لگواتے تھے کبھی کبھی کھو کہتے تھے یہ 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 رہا تھی نہیں لگا ہے تھوڑا رہا تھی لگا ہے کیا سوچ کے کہ بزنسز پرموٹ ہوں یا کمیونٹی کے جتنے بزنس ہو رہے ہیں وہ سامنے ہیں In the UK one in three businesses are Muslim business owners so we contribute a lot towards society in the UK and the economy and I think that it's important that we don't get that recognition and Islam channel is the first one to recognize this and inshallah we created the first Muslim awards to recognize what the businesses are contributing towards society because in your own background you have done some different businesses how much is it necessary to get an encouragement to get some awards or some people in the UK will be happy? yes it is very happy it is important for recognition and achievement especially small businesses especially small businesses so we have a range of awards that recognize different from even small businesses medium businesses, large businesses, online businesses, family businesses so I think it's really important to encourage the business owners and then hopefully that will create more entrepreneurs in the future more Muslim business owners and inshallah we contribute more towards society I think we will absolutely say that that any country or community community has its own that it has its own that if there are strong businesses then the rest of the other things are better and better so we will definitely talk about awards in this channel and also talk about that but the questions that we ask every week in our program we will definitely try to do that the questions that we have seen today we will definitely tell us so we will see the questions that we will be our questions that we will see do we will see ایسا کہ ہم ہمیشہ آپ سے کہا کرتے ہیں کہ اگر آپ کو معلوم ہو کہ تصویر میں دکھائی جانے والی عمارت کہاں پہ واقع ہے اس کی کوئی بھی تاریخی ایسی اہمیت سے آپ واقف ہوں جو آپ ہمارے ساتھ شیئر کرسیں گے تو ضرور لائف کالز کے ذریعے سے ہمارے شوہ کے اندر آپ شامل ہو سکتے ہیں دراصل مشکل سوال ہے مسجد اتنی ہم نے ہم کو ہنٹ دے دیا لیکن آپ کو سوچنا پڑے گا کہ مسجد کہاں پہ ہے اس کا نام کیا اور خصوصاً اگر کوئی بھی ایسی یونیک سی بات آپ کو پتا ہو تو ضرور لائف کالز کر کے آپ اس سوال کا ہمیں یہاں پہ جواب دے سکتے ہیں ٹرکس اپ کیسا لندن کا موسم کیسا لگ رہے کچھ لندن کا موسم بڑا زبردست ہے خوبصورت ہے ڈوس ڈاڈاڈاڈاڈاڈاkiej ہمیں موقع ملتا ہے جب ہم یہاں آتے ہیں کم 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 تو اچھا ہے موسم آپ کو اچھا ملتا ہے یہ بڑا ایک میں پوچھا کرتے ہیں جو پاکستان سے لوگ آتے ہیں خصوصا یہاں کی کمیونٹی میں پاکستان کی کمیونٹی میں دونوں جگہ آپ کا انٹریکشن ہوتا ہوگا ڈیفرنسز آپ کو کیا نظر آتے ہیں دیکھیں وہاں پاکستان میں جو سب سے بڑی پرابلم آتی ہے وہاں پہ لوگوں کی اپنی بیسک نیڈز کی آتی ہے جس کے پیچھے وہ کنٹینیوزلی بھاگ رے آپ کو نظر آتے ہیں یہاں پہ لوگ سکیور ہیں لوگوں کو یہ پتا ہے کہ اگر انہوں نے یہاں پہ اپنے 10 15 20 یہاں پہ لگائے ہیں جاہے وہ بزنس میں لگائے ہیں جاہے انہوں نے سکیور ہیں پاکستان میں سکیور نہیں ہیں تو اس لئے آپ دیکھیں کہ پاکستانی کمیونٹی سپیشلی بزنس کمیونٹی ابھی ادران بھائی کی میں بات سن رہا تھا کہ بزنس کمیونٹی نے کیا 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 رہا امریکہ یوکے صحیح و وہ اسرف ٹریویل کر گئے ٹھیک ہے کہ اپنا بزنس وہاں سے اٹھایا اور باہر کو آگے گئے اور مور 60% ہمارے وہاں کے جو اچھے بزنس کمیورٹی کے لوگ تھے وہ موو کرے پاکستان سے ہماری ایک نامی کی جو وہاں کی پوزیشن تھی وہ ڈاؤن ایسی رو ہوگی ابھی کیونکہ گورنمنٹ چینج یا یا لٹس سی کہ کیا ہوتا ہے لیکن بیسیک اس کے پیچھے جو ریزن مجھے سمجھ میں آتی ہے وہ سکیورٹی ہے سکیورٹی کے بڑا امپیکٹ ہوتا ہے آدان بے یہ واقعی میں بڑا اہم فیکٹر ہے کہ کسی بھی بزنس کو گروہ کرنے کے لئے گراؤن پہ سکیورٹی تو چلے ہی ہے سکیور ہونا بھی مطلب آپ کو فنڈنگ آویلیبل ہوں پھر کمیونٹی کی سپورٹ ہو لوگوں کو یہ میں خلال میں آوارڈ بھی پھر اسی صورت میں رکھے جاہے ہیں کہ کمیونٹی ملکے سارے بزنس کو سپورٹ کر رہے ہیں جی انشاءاللہ یہی تو مید ہے درس 2.8 ملین بریش مسلمز in the UK so it's important that we create more uh uh entrepreneurs by encouraging them انشاءاللہ بالکل صحیح ناند بھائی آپ کے ہیڈ کی کول آگئی ہے حمد بھائی موارساند فون کے اوپر ہمائی انتہائی خوشنسی بھی کہ اسلام چنل کی جو ایونٹس کی سربراہ ہیں سامیہ تاہی صاحبہ ہمائے سب موجود ہیں السلام علیکم والیکم السلام کیسے ہیں آپ ٹھیک ٹھاک ہیں میں ٹھیک ٹھیک ٹھاک ہوں and I hope all the viewers are having a great time as well ابھی تک تو اچھا رہا ہے ابھی تک سی جاہا ہے ابھی تک سی جاہا ہے ابھی تک سکرپٹ کے اوپر ہے ابھی تک سی جل رہا ہے ابھی تک سامیہ یہ اوارڈس کا اس حوالے سے کچھ بتائیں کہ یہ آئیڈیا آیا کہاں سے کہ اسلام چینل کی طرف سے بھی اوارڈ ہونے چاہیے ایسے ارنان نے بہت کچھ بتایا ہے کہ ہمارے اتنے سارے انترپنیوز ہیں in this country in the United Kingdom and I believe everyone needs to be appreciated they need to get recognition and that's how the idea came and what other awards have been you know your favourite personality but for businesses there was not anything that was happening so Islam channel's idea that something for community and that's how the idea came that Islam channel's business awards and what my businesses are small business, large business, middle business or family business or fashion business or professional services or doctors or dentists it's open to everyone so nominations and people need to nominate their businesses it could be your friend's business or your business and that's the reason why Islam channel is doing this basically to give recognition to your business and show the world what you are doing because when you are award ceremony that's going to be huge that's going to be huge that's going to be huge we have got some brilliant artists some keynote speakers coming it's going to be life coverage the whole world will see on businesses so good luck to everyone this is a great opportunity to promote their businesses but why does Islam channel focus on businesses and why does Islam channel focus on businesses and the other organizations do not say that Islam channel is doing this community what are the objectives of Islam channel what are the objectives of Islam channel the global peace unity event the global peace unity event is a great example so I think it was time to give them recognition as well and they can see the world that is our mainstream that is the world that is the world you know British people that are the world and they will see that Muslim businesses are so exciting and their businesses are so far which are far and they are a big part of the British economy now یہ طریقہ کیا ہوگا ہے کہ میں آپ کو نومنیٹ کروں میں جیت جاؤں گا یا کیا ہوگا ہے یہ بہت آسان طریقہ ہے یہی طریقہ ہے یعنی نومنیٹ کریں جیت جائیں گے دعا کریں نومنیٹ کریں اور دعا کریں اور آپ کی محنت ہے you know and that's the main thing you know you know have trust in yourself and nominate your business or it could be even your friend's business or a family business you go to the islamchannel awards.co.uk وہاں پہ nomination form ہے all you need to do is just fill in that form submit it and that's it and we will take care of the rest اور ججز کون کون ہے اس میں سامیہ ہے اس میں کچھ اچھے مطلب لوگ ہیں کہ جو projects کو جج کریں گے businesses کو جج کریں گے اس کے کیا process رکھیں گے بلکل ہمارے basically nominations end on the 31st of december تو یہ بہت وائٹل ڈیٹ ہے اس کے بعد ہم nominations نہیں لیں گے صحیح تو جتے بھی بزنسے ہیں وہاں پہلی جو ہوگی وہاں پہلی جو ہوگی وہاں پہلی جنری میں ہوگی 21st of january میں and we've got some brilliant names جیسر اکبار سکرانی جیسر کو سب جانتے ہیں سلطان چودری صاحب جو کے آلریان بن کے سی او ہے then we've even got the right honourable stephen james who's a member of the parliament and he's going to be one of the judge you know then we've got names like Tariq Osmani who's the CEO of the Hanley Group so we've got some brilliant names جن کو بزنس میں بہت مہارے تحصل ہے and they will be doing the first judging on the 21st of january and they're going to go through all the forms so this day ہم کہیں بہت ضروری ہے کہ by the 31st of december please اپنے فرم ضرور نومینے because the judges will go through all the forms and then we'll have a short list of the nominees and that's going to be another story those people are going to be interviewed ان کے سامس چینل بھی دکھایا جائے گا they're going to have a lot of exposure okay court judging in february میں ہوگی 18 february میں and that's when we'll decide the winners but the winners will only be announced on the 1st of march at the hilton metropole hotel achcha یعنی سیرمینی کے اندر ہی جا کے پتہ چلے گا عدنان بھی چانس ہے اپنے ہی سیرمینی سیرمینی تک عدنان روحان کورپریشن کی طرف سے ایک اوارڈ مل سکتا ہے نا ملا گی آپ میرا نومینیٹ کو آپ کو میں آپ کو کچھوں آپ مجھے کرے اچھے نومینیٹس بھی ہوتی چلی رہیں گے اچھے سامیہ مجھے بتائیں ابھی تک ریسپونس آپ کو کیسا مل رہا ہے آپ اس کو پروجیکٹ کو کمیونیٹی میں لے کے گئے ہیں بزنس سے آپ نے بات کیا کیسی فیڈبیک آرہی ہے ابھی تک بہت زیادہ فیڈبیک آرہی ہے نومینیشنز روز آرہی ہیں اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ نومینیشنز ہمیں گلوز ڈان کرنے پر چاہیں کیونکہ اچھے نومینیشنز آرہی ہیں سوڈی جس کوڈا ہف نومینیشنز آرہی ہیں سوڈی جس سے پہلے کہ ہم نومینیشنز ہم لوگ بند کر دیں کیونکہ یوکے کے ہر شہر سے ہمیں نومینیشنز آرہی ہیں we're getting a great response تو یوکے before the nomination's close I would say نومینیشنز get in there first تاکہ آپ کے جو نومینیشن فرمز ہیں وہ جس کے سامنے ہوں بہترین بہترین یعنی بڑا اچھا یہ موقع ہے تمام بزنسز کے لئے میں اقلی میں اس حوالے سے جو ہم نے بات کی کہ خصوصا جو مسلمان بزنسز ہیں جو پورے بلطانیہ کے اندر ریڈ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں یہاں پہ اکثر جو پرانے لوگ تھے وہ کہا کرتے تھے کہ جب تک ہمارے ایشین مسلمان لوگ نہیں آتے تھے یہ دکانیں چار بجے بند ہو جاتے تھے یہ ساری چیزیں یہاں پہ چلانے والے ہیں سامیہ آپ کا بہت شکریہ آپ نے پرام میں آکھے بڑی اچھی انفرمیشن دی اور یہاں پہ جو ایوارڈ کے حوالے سے تو اس میں ضرور جو نے بتایا کہ 31 دسمبر تک میں آخر میں جیٹ بتائی ہے کہ آپ اپنے ایوارڈ کے انٹری کر سکتے ہیں اور امکان ہے کہ ایوارڈ مل جائے ٹروفی ملے گی نا اس ایوارڈ کے ساتھ اچھے اوارڈ ملے گی شلف میں جا کے لگانے کو کرسٹل کی کرسٹل کی بن ہو گئی یہاں سے آجی دن کرتی اچھا ایک کالر پہوچھے پہلے کی ہئے پہلے سے پہلے بات کرتے ہیں سلام علیکم علیکم سلام الحمدللہ آپ کیسے ہیں یم گوٹ کہاں سے بات کر رہےے ہیں سلاو سلاو سے بات کر رہے ہیں جی میں دوست ہوں عدنان بھائی کا عدنان بھائی کے دوست نائیں چلیں ایک نومنیشن تو پکی ہو بھی اچھا ایک نومنیشن پکی ہے پوچھیں نہیں عدنان بھائی آج آپ کے ساتھ live ہے جو پوچھ لیں پوچھ لیں مائک مائک ہی how's the show going عدنان بھائی show کیسا رہا ہے show اچھا جا رہا ہے اچھا جا رہا ہے where's the mic جی کون ہے sorry didn't hear you میں خالب میں اسلاو میں اس میں واپس چلے گا آج آپ نے اپنے رجائے گا یہ بڑا ایک اچھا فیکٹر ہے جس پہ سامیہ صاحب نے بات کیا پاکستانی جو بزنس کمیونٹی ہے یہاں کیا آپ کے انٹریکشن ہوتا ہوگا لوگوں سے باچیت ہوتی ہوگی پاکستان کیلئے بڑا اہم رول پلے کرتے ہیں یہاں سے رمیٹنسز ہیں جو آپ سکرہ جواب جواب جاتی ہیں کیسا آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں کی بزنس کمیونٹی کا پاکستان پر امپیکٹ کیسے رہتا ہے؟ دیکھیں یہاں کا جو بزنس کمیورٹی کا ایجنڈا ہے یا جو پاکستان میں ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے یہاں کے جو میں نے سب سے پہلے بات کی کہ سکیور بزنس کی کہ وہاں پہ جو یہاں کا بزنس میں ہے وہاں جاتے ہوئے پیسہ انویس کرتے ہوئے تھوڑا سا گھبراتا ہے گھبراتا ہے وری کرتا ہے کہ میری انویسمنٹ جو ہے کہیں وہ ختم نہ دوپ نہ جائے صحیح ہے اچھا میں کیونکہ فیڈل چیمبر میں جیرمن ہو اگزیکٹو کمیٹی کا تو مجھے یہ بہت چیزیں فیس کرنی پڑتی ہے وہاں روڈین میں اچھا اس اب آتا کیا ہے پرابلم یہاں سے انویسمنٹ آئی اور یوزیلی فیک جگہ پہ چلی گئی صحیح ہے بلکل صحیح ہے پرابٹی میں چلی گئی وہاں بے بات میں پتا چلتا ہے آفتر 5 یرز کے وہ ریگلریز نہیں ریگلریز نہیں ہے ساری جتنے سلوگن سے TMA کے LDA کے وہ سارے فیک تھے تو یہاں کا بزنس کمیورٹی کا بندہ وہاں جاتے ہوئے تھوڑا سا وائٹ کرتا ہے اچھا ہمیں وہاں پہ کیا پرابلم آتی ہے کہ جب وہاں سے ادھر بندہ موف کرتا ہے کوئی بھی شخص اچھا یہاں کے روڈین ریگلریشنز تھوڑے سے ٹاف ہے بلکل صحیح ہے ہمیں وہاں عادت ہے ویداؤڈ اینی روڈین ریگلریشنز موف کرنے اپنا ملک ہے اپنا ملک ہے ازادی اسی لئے تو حاصل کیا کہ ازاد ہے لیکن ابھی ابھی کیونکہ بہت ساری چیزیں امپروف ہونا شروع ہیں نوٹ انلی کہ میں اس وجہ سے بات کر رہا ہوں کہ وہ عمران خان آیا اس وجہ سے نہیں خان صاحب کی وجہ سے نہیں وہاں کا سیکھٹی ٹو سیونٹی پرسنٹ جو ایکنومکس ہیں وہاں کی بھی ہم وہاں بھی دیکھیں کہ بزنس کمیورٹی اس کو ہنڈل کر رہا ہے جب وہاں پہ کوئی مسئلہ آتا ہے سب سے پہلے بزنس کمیورٹی کو آگے کیا جاتا ہے کہ جی آپ بتائیں آپ کیا شیئر کریں گے میں بھی اوارڈز کا سن رہا تھا مجھے سمجھ میں آرہی تھی مجھے اپنا وہاں کا یاد آ رہا تھا کہ ہم وہاں پہ اسی طریقے سے آوارڈز کو لے کر آتے ہیں ریزن کیا ہے اس کے پیچھے ریزن یہ ہوتی ہے کہ جو کمیورٹی ہے بزنس کمیورٹی ہے اس کو تھوڑے سی اپریشیشن مل جائے اور وہ بڑے خوشی کے ساتھ اور محنت کے ساتھ اس میں آگے شامل ہوتا ہے آگے شامل ہوتا ہے جی آپ کے دونوں مہمانوں کو میں اسلام علیکم چونکہ میں نے ابھی فکر کیا ہے زبایی صاحب کیسے ہیں ان کے نام یاد نہیں ہے میں معذرت چاہتا ہوں آپ کا نام ہمیں یاد ہے وہ تو دل میں ہے نا جی آپ کے زبان پہ بھی ہے دل پہ بھی ہے دوان جگہ ہے ملکل صحیح ہے کہیے زبایی صاحب آج دیکھیں آپ کو پتا ہے کہ میں بطورے چارٹڈ اکاونٹر میں نے یہاں بھی کام کیا ہے اور پاکستان بھی بھی کام کیا ہے یہاں سے جا کے ایک چیز مجھے سمجھنی لگی کہ ہماری جو پروپورشن ہے کاست وغیرہ کی کاست آف لیونگ کی یا اپنے اوورہیڈ وغیرہ کی یا میٹیریل کی وہ ون ٹو فیفٹین ہے یہاں جو پاکستان میں ایک پاؤنڈ ہوگا تو یہاں پندرہ پاؤنڈ ہوں گے مثلا ایک رف آئیڈیا ہے لیکن اس کے باوجود ہماری انڈسٹی جو ہے وہ پرافٹیبل کیوں نہیں ہے اور خاص کر کے پی آئیے جو کہ فیول وہاں کا استعمال کرتی ہے لیبر وہاں کی استعمال کرتی ہے موسٹلی آرے نہیں موسٹلی تو وہ اگر دوسری گرچہ اس کا ٹاپ پہ تھی بیس پچیس تیس سال پہلے یہ کیا بات ہے کیا یہ ممکن ہے کہ جو میں نے دیکھا سٹیٹ ہے انجنین انٹیکٹ لاب ہیں ایک ایک آدمی کی جگہ چار چار چھے سے دستہ ساتھ بھی برتی کیے گئے ہیں کیونکہ ووٹنگ کی وجہ سے اور اپنے زبایی صاحب نے اچھا ایک پوائنٹ اٹھائے ڈاکٹ صاحب کے تجربے سے ہم تھوڑا فائدہ اس حوالے سے بھی اٹھائیں گے کبھی ہمیں چھوٹی سی بریک لینی ہے تو بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں یہاں سے گفتگو جائے بھی رکھتے ہیں ادنان بھئی آپ کا شکریہ کیا آپ آئے بریک کے بعد انشاءاللہ ناظرین آپ سے دوبارہ ملاقات کرتے ہیں پرامی زندگی میں اسلام علیکم بریک کے بعد خوش آمدید آپ کا مزبان روحان بن شمس پرامی زندگی کے ساتھ یہاں پہ مہماروں سے ہماری بات چیت جاری ہے زبایی صاحب کی بھی شرکت ہوئی پرام کے اندر کچھ بزنس ایوارڈز کے حوالے سے ہماری یہاں پہ بات چیت ہو رہی تھی جو سوال ہم نے آپ سے پوچھا تھا آپ کو سکرین کے اندر شروع کے اندر ہم نے ایک تصویر دکھائی تھی گراں قدر مہمان ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں ان سے بھی گفتگو کریں گے اور ڈاکٹر احسان اور رحمان صاحب بلکل صحیح نام لیا دیکھیں گے روحان روحان احسان احسان ہاں سارے مکس ہو جائیں گے ایمان اور یقان کی کمی رہ گی پر پورے ہمارے اسلام ہو جائے گا یہاں پہ ڈاکٹر صاحب ناؤتھ ہمٹن سے تعلق رکھتے ہیں ہیں وہاں پہ کینسر سپیشلیس ہیں وہاں کے لوکل ٹرس کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور بڑی ایک ان کا تاریف ہے رفای سرگرمیوں کے حوالے سے جو ہے اس پہ بھی ان سے انشاءاللہ تفصیلے کفتگو کریں گے پرام دیں خوش آم دے ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر 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 جانے سے پہلے زباری صاحب نے پوچھا تھا بڑا ہے میں کہ پاکستان میں لیبر کی کسٹ کم ہے وہاں پہ اس حوالے سے کہ لوگوں کا ایک پورا ہماری سورس کے حوالے سے کافی لوگ آویلیبلل پھر بھی ہمارے وہ پروڈکشن کی جو کپیسٹی نہیں جتنی بارک ممالک میں کیا خیال آپ کا دیکھیں اس کی بیسیک ریزن یہ ہے کہ ہمارے پاس چیزیں آویل نی ہے یعنی کہ جسرہ الیکٹرسیٹی کا مسئلہ گیا وہاں پہ ٹککو گیا آپ کو سارا اپنا بزنس گنریٹرز شفت کرنا پڑت جیسی وہ جنریٹر پہ جاتا ہے تو کوسٹ ڈبل جاتی اسی لئے شاید زباری صاحب تھا نام جی ہمارے ان کو تھوڑا سا زباری صاحب کے نالج کی کیا ہمارا 10 years 5 years back بزنس گیا وہاں پہ کس لیول کس جی اچھا 10 years بہت اچھا بزنس سا لیکن اس کے بعد جیسے ہی گیس اور ہمارا الیکٹرسیٹی کا پرابلم آیا تو یہاں سے شفت ہو گیا بنگلہ دیش میری مین جو ٹیکس ٹیل 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 کس ویلیو اوپر چلی جاتی تو کوئی بھی کنٹری آپ کی چیز لینے کیا تیار نہیں ٹھیک یہ میں ویسے میں ڈاکٹر لیکن آپ مجھ سے سوال بزنس پوچھے ڈاکٹر تو ہوتا ہے جس کی ماشر کی نفس پہ آتو چیز میں ڈاکٹر ہونا چاہیے اچھا تو وہ ریزن پی آئیے کی بات کھے پی آئیے جہاں پہ ہزاروں ٹکٹس ملتی ہیں جہاں پہ آپ کو اوپر جب ان کا ہیڈ بیٹھا ہوئے اس کو کوئی روک ٹوک نہیں کسی بھی چیز کی وہ پی آئیے کو کسی دیکھ ستے کہ وہ گرو کرے یہ بڑی اچھی بات ڈاکٹر صاحب نے کیا مسائل صرف انسانوں سے بڑھ باقی جتنے شو میں ہیں تمام ایک گھڑی جتنے پورسے ہوتے ہیں وہ آپس جب ملتے ہیں تب ہی ٹائم بتاتی ہے دیجٹل آج آئی فون میں ٹائم بتا دیتا ہمارے ہر پرغام میں خبر شامل کرتے جلدی سے آپ خبر رکھتے ہم ڈاکٹر صاحبان سے دوبارہ اپنے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری آج کے خبر کیا آج ہم آپ کو لے کے چل رہے ہیں حقیقی معنی میں سات سم اندر پار بلطانیہ سے سات سم اندر پار آسٹریلیا کے سرزمین آسٹریلیا کے سرزمین دکان کے شہر سڈنی کے اندر سڈنی کے اندر آپ کو جو منازع نظر آ رہے ہیں یہ ایک عدد کپڑوں کی دکان کے منازع نظر آ رہے ہیں لیکن یہ کپڑوں کی دکان اس لحاظ سے مختلف ہے کہ یہاں پہ کپڑے بیچے نہیں جاتے ہے یہ دکان لیکن اس کا نام رکھا گیا ہے کپڑوں کی لائبریری یہاں کی جو اونر ہے سارا فریمن صاحبہ انہوں نے کونسپٹ جو متعارف کر رہا ہے وہ یہ کہ آسٹریلیا کے اندر جو لوگ کئی مختلف برینڈز کے کپڑے خریدتے ہیں اور پھیک دیتے ہیں ان سب کو اس چیز سے بدلا جائیں اور پرانے کپڑوں کو ریسائکل کر کے کپڑوں کی ایک لائبریری بنائی جائیں کہ جہاں پہ لوگ آئیں کچھ عرصے کے لیے کپڑوں کو رنٹ پہ لے کے جائیں اور پھر جب ان کا استعمال پورا ہو جائے کپڑوں کا تو اسی صورت میں واپس لاکے اس لائبریری میں جمع کرا دیں اس کے ذریعے سے ناصف یہ کہ وہاں پہ نادار ایسے جو افراد ہیں جو کسی بھی صورت میں بھاری قیمتیں ادا کر کے فیشن کو اپنے لیے مختص نہیں کر سکتے ان کے لیے بھی آسانی ہے کہ وہ جائیں کپڑوں کی بھی لائبریری کے اندر دیکھیں کہ کون سے کپڑے انہیں پسند آتے ہیں اس کو جا کے اپنے نام پر پرمیٹ پر ایشو کریں اور پھر تین چار ہفتوں کے استعمال کے بعد واپس لاکے اس دکان کے اندر جمع کرا دیں سارا فریمن صاحبہ کا مزید یہ کہنا ہے کہ ان کی خواہش اس حوالے سے بھی زیادہ ہے کہ آسٹریلیا ان ممالک کے اندر سے ہے جہاں پر پر کیپٹا کپڑوں کی کھپت پوری دنیا میں سب سے زیادہ ہے لوگ جتنے کپڑے استعمال کرتے ہیں وہ مسلسل کرتے ہیں اور پھیکتے چلے جاتے ہیں جسی سے بچاؤ کے لئے ان کے ذہن میں یہ آئیڈیا ہے کہ کیوں نہ لیبریریوں سے جیسے کتابوں کو لیا جاتے ہیں اور وہاں پر واپس کر دیا جاتے ہیں اسی طرح کپڑوں کے لئے بھی کوئی ایسی دکان رکھی جائے کہ جہاں پر لوگ خریدنے کے بجائے کچھ دیر کے لئے اسے رنٹ کریں واپس لائیں اس کو دھویا جائے اس کو استعمال بلکل صحیح کرنے کے قابل بنایا جائے اور دوبارہ سے اس کو شیلپ کے اوپر آویزہ کر دیا جائے یہ آپ دیکھیں آپ نے مختلف مناظر اور میں سوچا کہ ہم آج کی خبر میں کچھ منفرد چیز آپ کے سامنے اس صورت میں لے کے ہیں کہ درقیقہ جب انسان سوچتے ہیں کئی چیزوں پر غور پیرا ہوتے ہیں تو کئی اور صورتیں بھی نظر آتی ہیں جن کے ذریعے سے دوسروں کے بہتری کے بہت سارے کام کیا جا سکتے ہیں طور صاحب یہی ایک مقصد آپ کے بھی زیر نظر آئے کہ آپ نے جو ایفرٹس کا آغاز کیا ہے مختلف جگہوں پر لوگوں کو بھلائی اور سمجھیں کہ ان کے فلاہ بہبوت کا کیا سوچ اس کے پیچھے دی کیا ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو دیا دوسروں تک پہنچانا ہے یا لگن تھی کہ نہیں کچھ کرنا ہے اس میں ایک پیشن بھی کہ لیں اور لگن بھی کہ جب انسان یہ محسوس کرے اور دیکھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کس کس چیز سے نوازا ہے اس میں ایک سب سے بڑی نعمت ہے وہ صحت ہے بے شک ہم اپنی آنکھ بازو سننے دیکھنے سمجھنے اور سوچنے کی صلاحیت خرید نہیں سکتے ایسا ہے اور اس کی کوئی کسٹ نہیں ہے اور جب ایک صحت مند انسان یہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک صحت جیسی نعمت سے نوازا ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ دماغ دیا ہے جسے میں سوچ سکتا ہوں سمجھ سکتا ہوں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک مقام دیا ہے جس میں تعلیم ہے دولت ہے عزت ہے اگر وہ ان ساری چیزوں پر غور کرے اور وہ یہ سمجھے کہ مجھ میں کوئی ایسی خاص بات نہیں تھی یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کام کے لیے چنا ہے جب وہ یہ چیز کو محسوس کرے گا اور اس پہ بھٹا جائے گا تو پھر وہ ان لوگوں کے بارے میں سوچے گا کہ جن کے پاس یہ چیزیں یا یہ نعمتیں مجود ہیں چاہے وہ صحت کے حوالے سے ہیں علم کے حوالے سے ہیں یا دولت کے حوالے سے ہیں یا وہ ضروریات زندگی کے حوالے سے ہیں جو انہیں میسر رہی ہیں تو جب ہم یہ سوچیں گے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کی عطا ہے یہ کوئی میرا کمال نہیں ہے یہ اس کا کرم ہے مجھ پہ تو کیوں نہ اس جو عطا ہے یا یہ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہیں ان کو بھنٹا جائے ان کو شیر کیا جائے اور ان کو ان لوگوں تک پہنچایا جائے جو یہ چیزیں افورڈ نہیں کر سکتے یا اللہ تعالیٰ مجھے دے کر یہ آزمارہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے کیا کیا چیزیں اس کی مخلوق کے ساتھ شیئر کرتا ہوں بہترین بہترین یہ بڑی زودس واقعہ میں آپ نے بات کی رکھے کر نعمتوں کے شکرانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ دوسروں میں اس کو بھانٹا جائے یہ اس حوالے سے بڑی اہم بات ہے کہ پاکستان میں واقع میں سیہت کے شعبے میں میں آخر میں جتنی بھی ایفرٹس کی جائیں کم ہیں کچھ جو بڑے شہروں کچھ ہوڑ کے تو میں آخر میں ہل طرف سیہت میں بڑا فقدان اس وقت ہماری شعبہ ہے ریان بھائی ہم پاکستان میں ایک تو ہم نے پاکستان میں فرسٹ رہن ڈاک صاحب کے ساتھ مل کے حب اللہ کے پلیٹ فارم سے ہم نے کینسر ڈرگ بینک جو پاکستان میں کینسر ڈنیا میں دنیا میں نیا کونسپٹ نیا کونسپٹ اس کو ہم نے انٹرڈیوز کروایا اور وہ چل رہا دوسرا میں کیونکہ ہم ہم دوکٹر ہوں ہم ہر ففٹین ڈیز اور اینہ منتھ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم جتنے ڈیپ ایریاز وہاں پہ میڈیکل کیمپس کا رنج کرتے ہیں اس میں ہم اپنے چیمبر کو بھی انوال کرتے ہیں سہے اور اس سیٹی کے جو چیمبر ہے اس کو بھی انوال کرتے ہیں بہترے کیونکہ میں فیڈرل چیمبر میں میں تو میرے لیے آسانی ہو جاتی ہے چھوٹے کنیکشنز کنیکشنز کنیکشن تو ہم وہ ڈیپ ایریاز میں جا کے فری میڈیکل کم جس میں کوئی پرچی نہیں ہے جس میں کوئی کچھ نہیں ہے اس کو ہم ہم نے اٹیچ کر دیا جو ہماری ویلیفر سوسائیٹی دوکٹرز ہیں قریبی لوگ ان کو ہم کہتے ہیں کہ ویداؤڈ فی پیشنٹ کو چیک کرنے صحیح صحیح کہ ان سے فیز چارج مات کریں اگر وہ فوڈ نہیں کرتے وہ آکیا آپ کی ریسیپشن پہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ہمارے پاس فیز کے پیسے نہیں ہیں صحیح ایسی نیستاعت نہیں ہے ایسی نیستاعت تو بجائے اس کو ریفیوز کرنے کہ اس کو چیک کریں اور حب اللہ ویلفر سوسائیٹی سے آپ پیمنٹ لے لیں یہ بڑا اچھا طریق ہے بالکل صحیح ثرد ہم اسی پیشنٹ کے لیے ہم نے اکلیدہ سسٹمائز کر دیا کہ ان پیشنٹ کو میڈیسن بھی ملے چاہے وہ اللہ پیتی میڈیسن چاہے وہ ہومی پیتی میڈیسن تو وہ بھی ان کی فری ان تک پہنچنی چاہیے یعنی دواوں کے ساتھ ساتھ الاج پورا پکیج پورا یہ بڑا اچھا مطلب اس لحات سے کونسپٹ واقعیم ہے جتنی اویلیبل ریسورس ہیں انہی کو استعمال کر کے دوسرے لوگوں انتک چیزوں کو پہنچ سکتے سکتے سکر یہ سفر آپ اور کچھ لوگوں کی مدد بھی کیسا لگ ہے اب ہی دیکھیں جب آپ کسی کا دکھ یا درد بانٹتے ہیں تو میرا یہ تجربہ بھی ہے اور یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس بھی ہے تو اللہ تعالی آپ کے دکھ اور درد کم کر دیتا اور ان فکروں سے ازاد کر دیتا ہے جو فکریں ہمارے دماغ پہ مسلط رہتی ہیں کہ اب کیا ہوگا اس کا کیا بنے گا یہ کیسے ہوگا بچوں کی تعلیم کیسے ہوگی بچوں کی تربیت کیسے ہوگی اور آگے فیوچر میں کیا ہوگا یہ جو چیز ہے اس سے انسان بیگانہ ہو جاتا ہے کہ جب آپ اللہ اللہ کی مخلوق کا درد ہے دکھ ہے وہ بانٹنا چیز کرتے ہیں تو آٹومیٹیکلی مسائل ہل ہوگی جاتے ہیں یہاں بیٹھ کے جسے کہتے ہیں گرنٹی گرنٹی کے ساتھ یہ بات کیا سکتا ہی میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے اللہ اللہ آپ کو دکھ درد غم پرشانی ان فکروں سے آسانی اور یہی چیز ہے جو میں نے اپنے پرسنل لائف میں ایکسپیرینس کی ہے اور اسی کو لے کر آگے چل رہے ہیں اور اسی کو ہم جو ہمارے عیدگید کے دو سباب ہوتے ہیں ہم نے بتاتے ہیں ان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور ہم نے سسٹم کو تھوڑا سا روٹین چیریٹی سے ڈیفرنٹ اس طرح سے کیا ہے کہ اس کو آٹومیٹ کیا ہوا ہر میمبر کا ایک آئی ڈی جنریٹ ہوتا ہے ہر ڈونر کا یا جو ہلپ کرتا ہے اس کا آئی ڈی جنریٹ ہوتا ہے وہ جس کی ہم ہلپ کرتے ہیں اس کا آئی ڈی جنریٹ ہوتا ہے سارا کام چلتا سارا کام سوال کروں کی یہ آپ کینسل سپیشل کی طور پر پر کنسلٹنٹ یہاں بھی کام کرتے ہیں یہ تجربہ کتنا میٹے کرتے ہیں جو لوگ چیریٹی کی سیکٹرز میں کام کر ہیں ان کے پاس کوئی ایسا ویشن بھی کچھ اداروں میں کام کر چکے ہوں جاؤنے پروفیشنلزم دیکھا کتنا آپ کو مدد دیتا ہے کہ رفاہی کام میں اس ایک چیز ہوتی ہے پیشن یا جذبہ کہ میں کچھ کرنا چاہتا ہوں اس میں یہ چیز بہت میٹر کرتی ہے کہ آپ اس کو سسٹمائز اور ایسن طریقے سے سکتے سکتے جب اللہ اللہ نے انسان کی تقلیق کی تو ایک ذابطہ اقلاق اور زندگی گزارنے کا طریقہ بتا دیا تو اسی طرح ہر کام کرنے کا طریقہ اب جس ملک میں ہم یہاں رہتے ہیں وہاں پر ہر کام کرنے کے ایس ایلگوریدم بنے ہوئے ہیں اگر آپ نے ان ارگنیز میں میں کام کیا ہوگا آپ کا ایک سپوریر ہوگا آپ کا وی ہوگا تو وہ آپ کو آپ کے پیشن میں مدد کرے چیزوں کو ایس طریقے سے چلانے چینلائز گر بڑھ کریں چینلائز سسٹمائز طریقے دوسرا آپ لوگوں کو ٹیچ بھی کریں ٹیچ بھی کریں تو خباللہ سوسائیٹی اس وقت چھ پروجیکٹ پر کام کر رہی ہے اس میں ہیلتھ ہے ایڈوکیشن ہے اپلائیمنٹ ہے ویڈنگ ویڈنگ ہے اور کچھ فری فوڈ وینیوز وینیوز ہیں اس میں تو الحمدللہ ایک ہمہ جہت کوشش ہے اس میں دیکھیں نظرین کرام ہمیشہ جو میں شروع میں بھی بات کر رہا تھا زندگی کے محلت کا بہترین استعمال کر کے اپنی اور دوسروں کی زندگی میں بہتر بناتے ہیں وہی درحقی کا جیتے ہے ورنہ تو انسان وقت گزارتا ہے زندگی جینے وقت گزارنے میں بہت فرق ہے اور ایسی زندگی گزارنی چاہیے انسان جی رہو جی بہت جی ریسی صاحب یہ آپ کا اس حالے سے بہت اچھا تجربہ رہتا گا کہ پاکیستان کے ساتھ بھی گراؤنڈ کے پر جی پر یہاں پر لوگوں سے انٹریکٹ کرتے ہیں کیسا آپ کو فیڈبیک ملتے جب آپ لوگوں کے پاس آتے آتے ان کے سامنے پر دلیور بندہ جس کو دوائی کے پاس جس کے پاس پیسے نہیں ہے اس کو فری میڈکیشن جب ہوتی ہے تو وہ سوائے دعاوں کے آپ کو کچھ نہیں دے پاتا سیکنڈ جس کے پاس جس چیز کی کمی ہے جب آپ کرنا اللہ نے لیکن اللہ نے آپ کو ایک وسیلہ بنا راستہ راستہ تو جب آپ اس بندے کے لیے وہ کام کر دیتے ہیں جو اس کے پاس کمی ہے تو وہ بندہ آپ کے لیے سوائے دعائیں کرنے کے اور سم ٹائم ہم اس کو اپنا فیملی میمبر سمجھتے ہیں ہب اللہ کو ایز فیملی میمبر لیکے لگے لگے بہشک بہشک میں سمجھتے اور وہ لوگوں کی ہلپ کھرے ہیں جب سٹارٹ کیا تھا سب سے زیادہ اس کے پیچھے یہی تاک سب سے پہلے اپنی ضرورتوں کو کام کرو اپنی ضرورت کو کام کرو اپنی اس ضرورت کو کام کر کے اس سے دوسروں کی ضرورت کو پورا کرو مہتری مہتری سسٹم یہاں سے ہم نے آگے لے اور یہ اس حالے سے بڑا اہم ہے کہ آپ سے جب گفتوگو پوراہم سے پہلے ورہی تھی پڑے مختلف شبجات میں بھی آپ کام کرتے ہیں بزنس کے اندر ہمیپیتھ اندر اکیڈمک اندر ادھر ٹائم پھر کیسے منیج کرتے ہیں چوہیے چوبیس گھنٹوں سے ملتے ہیں چوبیس بلکل ٹھیک ہے تو اس سوالے سے پہلے جتنا اپنے ٹائم کو یٹلائز کر لیا جائے وہ بہتر ہے اور پوزیٹیو یٹلائز کر لیا جائے بلکل ٹھیک ہے تو میں اپنے سوارے کاموں کے درمیان جو سترہ گھنٹے ڈیلی صبح نائنو کلوک میں کالج ہے پہ 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 پڑھاتا کپڑوں کا اس کے لئے بھی دو گھنٹے رکھے تو اسی طرح ہر جگہ پہ سسٹمائز کیا ہوا اور شام کو کلینک پہ جو ہے وہ سکس ٹو آنو ٹو 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 چھے سے بارہ بہے تک پرکیس ڈوک صاحب آپ نے آج ہمی بھی بھی ملاقات ہوگی ملاقات ہوگی ہم ہر پرگرام میں ناظرین آپ کے ساتھ ایک شخصیت کا بھی ضرور تعریف پیش کرتے ہیں ہماری کوشش ہوتی کہ ہر ہفتے آپ سے کسی نہ کسی ایک شخصیت کا تعریف ایسا رکھیں جن کو آپ جانتے ہو یا نہ جانتے ہوں ان کو آپ کے سامنے لے کے آسکیں ہم کوش کریں کہ ہم نے آج جو شخصیت منتخب کی ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں ان کے حوالے سے کچھ تاریخی اہمیت کے حوالے سے کچھ موجود واقعات کی جو ان کی پورے کنیکشن ہے وہ آپ کے سامنے پیش کریں دیکھتے ہیں کہ ہماری آج کی شخصیت مولانا حاجی محمد عبدالوحاب صاحب 18 نومبر 2018 کو ایک عظیم شخصیت جو ہم سے بچھڑ گئی ریوند کے اندر جن کا انتقال ہوا پوری دنیا کے اندر ان کے خبر گئی اور لاکھوں کے مجمع نے ان کا جنازہ ادا کیا جنوری 1922 کے اندر دہلی کے اندر مولانا حاجی عبدالوحاب صاحب صاحب جو محمد عبدالوحاب کے نام سے یقینا جانے جاتے تھے انہوں نے آنکھ کھولی ایک پڑھے لکھے خاندان سے ان کا تعلق تھا اور انہوں نے اپنی اپتدائی زندگی کا آغاز ایک کلیکٹر جو کہلاتا تھا تیکس کلیکٹر اس کی نوکری کے حوالے 92 سامراج کے اندر کیا جب پاکستان کے آزادی کا مرحلہ آیا تو 1947 کے اندر یہ ہجرت کر کے لہور کے اندر آب بسے اور تبلیغی جماعت جو بڑی مشہور و معروف وہاں کی جماعت ہے اس کو بنانے والے علیاس کاندھالوی صاحب جو تھے مولانا علیاس کاندھالوی ان کے ساتھ یہ شامل ہو گئے تبلیغی جماعت پاکستان کے اندر جو پہلے پانچ افراد تھے جنہوں نے پوری زندگی تبلیغ کے وقف ان میں سے ایک محمد عبدالوحاب صاحب تھے اور تبلیغی جماعت کے جو مسلسل امیر چلتے چلے آرہے 1992 کے اندر جو مولانا علیاس کے بار جو امیر بنے تھے ان کا جب انتقال ہوا تبلیغ جماعت پاکستان کی امارت کی انہیں سمیداری دی گئی 1992 سے اپنے انتقال 2018 تک مسلسل تبلیغ جماعت پاکستان کے امیر ہے تبلیغ جماعت انٹرنیشنل جو پوری شورائی کونسل ان کی کھلاتی ہے اس کے بھی سیکیٹری 18 سال تک مسلسل رہے جنہوں نے ان کا جنازہ ادا کیا اور 18 نومبر کو انتقال کے بعد ریونٹ کی تبلیغ مرکز کے قبل ان کو دفن کر دیا گیا ہماری ساکبل کیا دیکھنے آگے کیا پروجیکس لے چلنا چاہہے کس طرف وزن ہے کیا ساکبل کو ہی اور ویسے ذاتی حسیت میں بھی کہاں دیکھنا یہ بڑا اچھا انٹرویو کا سوال پانچ سا سات سال میں ہوں پہاں پہ ہوں گے جو ہمارا چیاریٹی کے حوالے سے وزن ہے وہ یہ ہے جیسے سر نے فرمایا کہ لوگوں کو انڈیپینڈٹ کیا جائے اور ان کو ایک فیملی کے طور پر لے کے ساتھ چلا جائے جیسے دیکھیں کہ آپ کی فیملی میں چار یا پانچ میمبر بہن بھائی ہیں اگر ایک اس پوزیشن میں نہیں ہے جیسے اللہ نے آپ کو دی ہے سب لوگ اس کی help کرتے جن لوگوں کے ساتھ کنیکٹیڈ ہیں یا ان کی help آؤٹ ہمارے تھو ہوتی اللہ تعالیٰ کی امدت مسئلے سے تو ہم انہیں ایک خبولہ فیملی کے طور پر لے کے جلتے ہیں اور ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ انڈیپینڈنٹ ہوں اور ان میں بھی یہ سوچ یا یہ احساس پیدا ہو کہ آج آپ کی help کی گئی ہے مستقبل میں آپ نے لوگوں کی help بہترین بہترین یہ دیا سے دیا جلانی یا شما روشن کرنے والی بات ہے دوسرا جو health کے حوالے سے ہے ہم health کے حوالے سے system لے کے آنا چاہر جسے ہم health system کہتے ہیں اس میں ہم charity میں بھی کام کر رہے اور charity کے علاوہ بھی health system پہ کام کر رہے ساہے ہم اپنے پلیٹ فارم سے ایک integrated health system پاکستان پاکستان میں اور اس کو اتنا easy بنا دیا جائے جیسے آج کل ایک کال پہ پیزا مگ پیزا دوسٹیپ پہ ٹکنالوجی کے سمال رکھتے اس میں دو چیزیں بہت اہم ہے کسی بھی service میں ایک ہے without discrimination اور ایک with dignity بالکل ساہے تو جو ہمارا help یہ جو charity ہے اس میں ہم نے دو چیزوں کو on top of the list رکھ ہے کہ without discrimination with dignity آپ نے help کر نی ہے کسی کو حق قارت سے یا یہ سمجھ کی آج مجر او ہمارے آفیس کے باہر کوئی لائن ہوتی ہمارے کوئی سائل نہیں ہوتا ایک اپلیکیشن جمع ہوتی ہے اور اس کے گھر پہ چیز جاتی اگر راشن پروگرام ہے تو راشن گھر پہ جاتا ہے میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے گھر راشن جاتا ہے میں بائی فیس نے جانتا بھی میں نے دیکھا بھی نہیں نہ وہ مجھے جان جان بہترے بہترے دیگنیٹی کے ساتھ بڑا اچھا یہ انتظام میں میں سوالے سے اور یہ سسٹم کے میں بڑا اچھا اکمار علا اور صاحب یہ ضرورت بھی ہمارے ایک ایک ایڈ ایڈ سمجھے ریلیف ہے کہ آپ مدد کہ ایڈ لیکن سسٹمیٹک چینج آئی جا سکے مستقبل میں کچھ ایسے ہوں کچھ حالات بہتر بہتر کے آپ کچھ دیکھ مستقبل پاکستان کچھ جنرلی بھی صحیحت کا خصوصی طور کے پاکستان میں کچھ ایمپورویمنٹ چل رہی ہیں کچھ نیو پروگرام سٹارٹ ہوئے ہیں ہوسپیٹلز کو ایمپرووو کرنے کی طرف لے جای گیا کچھ کلینکل جو دوکٹرز انہیں نے سسٹمیز کرنے کی کوشششکی لیکن پھر وہی بات کہ سب سے پہلے ہم اپنی پاکٹ دیکھتے جو پاکستان میں سب سے بڑی پرابلم آتی ادران بھائی جب بیٹھے تب پرسنلی جیتنا آپ کا بلبوتہ آپ کا بلبوتہ جہاں آپ کا کنیکشن کام چل جائے وہ وہاں پہ تو وہاں پہ ہمیں پرابلمز اس لیے آتی اپگریڈ کرنے کے لیے جیسا ڈاک ساب نے بتایا کہ ہم ایک ہیلتھ پروگرام لے کر آرہے ہیں اس میں بھی ہم یہی کوشش کریں گے کہ دو سٹیپ کے اوپر لوگوں کو پروائیڈ کر سکے چیزیں ان کی ہیلتھ کے حوالے ان کو سیمپلز کے لیے ریڈیالوجی میں جانے میں کچھ اس میں ویب سائٹ پہ جو میڈیکل کیمپ تیکھ وہ اچھا کونسپٹ ہے آپ لوکل لوگوں کے پاس لے جا کے وہاں پہ ان کو مدد پروائیڈ کریں مجھے جنرلی ڈاک ساب آپ کے خیال میں مطلب اتنی جو مختلف پروژیکس ہیں مختلف حکومت کی بھی کوشش ہیں پوزیٹیو آوٹلوک ہے آپ کے خیال بہتری انشاءاللہ دیکھیں اچھے کی امید رکھنی چاہیے کیونکہ اگر آپ پوزیٹیو کی امید نہیں رکھیں تو آپ سٹیپ نہیں لیں صحیح صحیح پوزیٹیو کی امید رکھیں جب آپ سٹیپ لیتے تو اللہ مدد بھی شامل کر برشا نہیں تو اگر پوزیٹیو سوچ لوں یا کوئی بھی سوچ لے ہمارے اس پوزیٹیو سٹیپ اکیلے بندے سے کیا ہوگا ٹھیک تو اکیلے بندہ بھی پیچھے جائے ہمیں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا اپنے کشتویران سے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زر خیز ساتھ اور یہی درحقیقت ہمارے جو دیتنے دوست آتے ہیں یہاں پر ڈاکٹر صاحبہ نبی تذکرہ کیا درحقیقت اپنے حصے کی کوشش پوری کرنی چاہیے اور آگے اللہ تعالیٰ کے اوپر چھوڑنا چاہیے ہم نے جو سوال آپ سے پوچھا تھا اس کا کوئی صحیح جواب نہیں دے پائے اس لیے میں اپنے لئے خود ہی جواب دے کے تعلیہ بجاؤں گا دیکھیں ہم نے جو آپ سے سوال پوچھا تھا یہ برونائی کی سلطان زنوالعبدین مسجد ہے جو برونائی دار السلام کے مشہور ترین لینڈ مارکس کے اندر سے ایک مسجد مانی جاتی ہے اس مسجد کا آہاتہ تقریباً برونائی شہر کے اندر کہا جاتا ہے کہ تین سے چار پرسن جو اس کا آہاتہ ہے وہ شہر سے زیادہ اس کے اندر سمیٹ کہا جاتا ہے بہترین اس کی تظہین اور آرائش کی جاتی ہے اس کے باہر بڑی مشہور ایک کشتی جو آپ کو نظر آئی تھی یہ برونائی کی پہچان جو ایک وہاں پہ چلائی جانے جو جگیاں کہا جاتی ہیں کشتی پہ ان کو پہنجانا جاتا ہے ان کو مانا جاتا ہے تو یہ برونائی کی سلطان ارالابدین مسجد تھی جو اپنے آپ سے پوچھا تھا اگر آپ نے نہیں دیکھی ہے تو ضرور اس کو گوگل پر سیچ کرنے اور تو کہیں ابھی نہ کریں تو گوگل تو ضرور کرنے اور سب ٹیز سیکنڈ کے کوئی پیغام ہم کوئی آخر ایک سے دیرڑ سیکنڈ ایک سے دیرڑ منٹ ہمیں پرام میں رہ گیا پیغام آپ کا ہمارے ناظرین کیلئے کیا ہوگا میرا یہی مانا ہے کہ لوگوں میں ان کی کمی یا کوتاہیاں یا غلطیاں دیکھنے کی بجائے ان کی اچھائیوں کو ساتھ لے کر چلیں اور جو لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں اور پھر بھی زندہ رہتے ہیں وہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو دلوں میں زندہ رہتے ہیں رہتے ہیں اور اگر آپ دلوں میں زندہ رہنا چاہتے ہیں تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو فلا باندتے ہیں محبت باندتے ہیں اور دوسروں دکھ اور غم کو شیئر کرتے ہیں اگر آپ دلوں میں زندہ رہنا چاہتے ہیں تو یہ کام کریں ہمیشکی زندگی کا راز بتا لیے مورٹلیٹی کا راز کہ دلوں میں زندہ رہیں پیغام آپ کے تیس سیکنڈ دینا چاہیں گے سب سے پیار کریں یہ سوچے سمجھے بغیر کہ وہ آپ کو بدلے میں کیا دے رہے ہیترین ہر کسی سے کہہ وات خوبصورت بات کی دکٹر صاحبان یہاں پہ جو چیز ہم نے آپ کے سامنے پیش کی آپ دونوں حضرات کا پرورام تشریف عبری کے بہت شکریہ سفر ہماری دعا ہے کے بخیر اور آپ سے دوبارہ ضرور ملاقات آپ سے انشاءال ملاقات کریں گے یہاں پہ پرورام یہ زندگی کے اندر آج یہاں پہ ہم نے آپ سے کچھ مہمانوں کے ساتھ تعریف کر آئے جیسے میں نے آپ سے کچھ کہا تھا کہ کچھ کہتے ہیں کچھ باتیں کچھ یادیں کچھ مختلف شخصیات سے تعریف کچھ خبروں کے ساتھ ایک اور پرورام ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا ہمیشہ سے ہماری کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ ایک گھنٹے کے لیے کم سے کم ہوں گے تو ضرور دیکھیں اور اپنی آراز ہمیں آگاہ کرتے رہی ہیں انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہیں تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی